موسیقی بھارت خوشحائی اور ہریالی سے لہلاتا دیش ہے اس میں کوئی شک نہیں کہ اس دیش کی مکنی کو پاک اور مقدس مانا گیا ہے مگر اس کے باوجود اس دیش میں خدا کے کچھ بندوں نے دلوں میں بیر کا جذبہ رکھ کر اس کی اصولوں کو توڑ کر اس کا دل دکھایا ہے وہ ہے آپسی مد بھید ذات پات اور بھید بھاؤ صرف اتنا ہی نہیں اس جوالہ کی بیچ ننی اور معصوم دلوں میں بھی بھو دیئے ہیں آئیے ہم آپ کو تیسے ہی گاؤں میں لے چلتے ہیں جہاں سب چھوٹے بڑے بھید بھاؤ کی جوالہ کے شکار ہیں موسیقی 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 کیوں روتے ہو چھوٹے ٹھاکر؟ کچھاپسی کڑیا کی شادی میرے گنڈے سے نہیں کرتی کشن سے کرتی ہے جو بیار سے نہیں ملتا اسے چیندو چھوٹے تھاکر میں چیندی تو رہا تھا کسی نے مجھے مارا امی یہ مچار ہاں چھوڑو چھوٹے تھاکر ہم پوزہ کو ہی تمہارے نام کروا دے رہا ہے شمشیر سنگھ وہ دیکھو شمشیر سنگھ تم تو شترنج کے بڑے چالباز اور پہنچے ہوئے بادشاہ ہو ہمارے لئے کوئی بھی راستہ کھلا نہیں چھوڑا خلاب سنگھ تم چاہو تو راستہ ہمیشہ کیلئے کھٹ رکھتا ہے وہ کیسے تم آپ نے اس مہرے کو ہمارے وزیر سے ہمارے وزیر سے ہمارے وزیر کو ہم شہر ہوسٹل چھوڑنے جا رہا ہے شام تک لوٹیں گے اگر صاحب بیٹیا کو ہوسٹل چھوڑ کر بیٹیا کے گھر سے مہراج کو بھی ساتھ لیتے آئے بہت دن ہو گئے ہوں سے گئے ہاں ہاں ضرور شام تک ہم ضرور لوٹیں گے تم گھر کا ٹھیک خیالت ماں چلے چلو بیٹیا بیٹا جی پوزہ کھاں جا رہا ہے شہر میں پڑھنے کے لئے میں ابھی جاؤں گا چلو بیٹا بیٹو چلو بیٹا شاہباز بیٹا شام تک ایک دھیان سے پڑھنا اول نمبر میں پاس ہونا اچھا کشان میں جاتی ہے بوزہ 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 پوزہ چلو 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 اچھا 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 سکر کھالے بیٹا کھالے روتا کیوں ہے یہ دیکھ یہ دیکھ ار ار کی ڈال بنائی ہے میں نے ایم بھی ڈال کے نہیں میں بھی پوجا کے پاس پڑھنے جاؤں گا وہ خواب کیوں دیکھتا ہے جو پورے نہیں ہو سکتے تو نے یہ جھوپڑے کے اندھیرے میں جن لیا ہے محلوں کے اجالے میں نہیں سورج اندھیرے میں ہی جن لیتا ہے ماتا دین اگر یہ پڑھنا چاہتا ہے تو اسے ضرور پہا سرچہ ہم کریں گے موسیقی 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 تیری نظر میں سچ ہے یہ کھانا خراب ہے میری تو زندگی کا سہارا شراب ہے میں تو کب سے تمہارا سہارا بننے کے لیے ترپ رہی ہوں یہ تم ہو تو مجھے اپنانے کے لیے تیار ہو نہیں ہو دل تو کہتا ہے تجھ کو اپنا لوں دل تو کہتا ہے تجھ کو اپنا لوں خوف لگتا ہے اپنی حالت سے بھوخ اکلاس اور بیکاری دور ہوں میں کھانک سے شکوں سے موسیقی کیوں پیسے کیلئے اپنے ایمان خراب کرتے ہو تمہارا دھرن نہیں بھرشت ہو جائے گا آرے بھائیہ پیسے کی بھی کوئی جات ہوتی ہے گنگا جل میں ڈھلاؤں گا اور جیم میں رکھ لوں گا موسیقی 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 خوچینے رنجی کسی نو باقی؟ اگر کبھی لیلیں گے نماز کار ایتا چی ملتی 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 ملت اور انس پرش اپلی پر چھت موزے آجو ہای کشن، کیا بات ہے؟ یار میں سوچ رہا تھا کہ اگزامز ختم ہونے کی خوشی میں تم لوگوں کو ایک پارٹی دے ہی دی جائے کیا آپ بات کرتے ہوں گروہ؟ تم ہاں پارٹی؟ سچ کا ہے کہنے والے نے بنائی کا زمانہ تو رہا ہی نہیں چلو گروہ دے رہا گروہ دے رہا ارے گروہ تم تو برا مان گئے گروہ تم کہو تو اپنا سربی اکھلی میں دے دیں اب آگئی نا لائن پہ جاؤ چینٹین میں فوراں جاؤ اور بنوٹ کی ٹیبل پہ بیٹھ کے اپنا دیرہ جمع دو گھبراو مت جب تم لوگ وہاں بیٹھ جاؤ گے پارٹی خود بخود ہو جائے گی جو دے کو نہیں پڑے ہیں گروہ دیاد آپ اکواس نہیں جاؤ چلتے ہیں یار یہ کیا چکر ہے؟ یہ ہماری چرم سپش نہ کرنے کا چاہے دے بھی آؤ ہم تمہیں چکر کا چمتکار دکھا دے موسیقی 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 عیدے آمد? آمد! آمد! دیکھو. دو سنیت لیا. آمد! بیاند آمد! آمد! جی چاہتا جو جو ملک عائم سکا ٹھٹھ پلک لائے تس پلک سینڈوچ لائو جی چاہ تاہ لیٹا آیا مو مو سم سے پیوٹا تاہ 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 تی رہی بڑا تاہ آیا تاہ 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 موسیقی پہلے ادھر چھنا نہیں اورڈر پہلے میں نے دیا تھا نہیں لمبا اورڈر ہمارا ہے پہلے ادھر پہلے ادھر پہلے ادھر پہلے ادھر موسیقی جو اس پتھر کی بنی ہو آگر مجھ میں کمہ کیا ہے ہاہہہہہہ ہاہہہہہہہہ بھالک کیا آپ کشت ہے تجھے گروہ وہ ابھی ہسی تھی یا بچہ تیرا کلیاں ہو گیا وہ کیسے او لڑکی حسی تو سمجھو فسی او یاروں پیار ہو گیا اکرار ہو گیا او لڑکی حسی تو سمجھو فسی او لڑکی حسی تو سمجھو فسی موسیقی پہلی پہلی بار اس نے آنکھ مجھے ماری تھی بولی بھالی سیدھی سادھی لگی مجھے پیاری تھی دل میں میرے بسی تو سمجھو فسی او یاروں پیار ہو گیا اکرار ہو گیا او لڑکی حسی تو سمجھو فسی او لڑکی حسی تو سمجھو فسی موسیقی موسیقی او لڑکی حسی تو سمجھو فسی او لڑکی حسی تو سمجھو فسی موسیقی 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 یہ لے سمال اپنے کپڑے کپڑے کوئی اممہ کپڑے تو میرے باہر تنگے ہیں موسیقی آج کولیج کا آخری دن ہے جانی اب میں تجھے نہیں چھوڑوں گا سبے کا جواب یاد نہیں اسی جواب کا پرسات چکانے آیا بچا خرم آج کھو موسیقی اور ہاں! eperہ! ایه!... تُچانک ملالی! آج ملالی! ہی چھوڑی چونک ملالی! آج ملالی! آج ملالی! ملالی! گلو رو ببا ooh! آج ملالی! موسیقی 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 اب آپ پوڑا تھاکر سے سنجائی گاندی میری کالیج کے ہکی گراؤنڈ میں کھیلا جا رہا ہکی میکچ کا آنکھو دیکھا حال سنیں گے یہ لمبا سا بول موسیقی 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 کیوں بچوں آپ کرے گا عشق جو زندگی سے قسم سایا ہو جسے جینا راس نہ آیا ہو عشق وہ کرے میری بہنوں جسے پاگل کتے نے کات کھایا ہو سرمزاد حریہ کی یہ ہمت لگان دینے سے انکار کر دیا اور تم دونوں ملک کے واپس چلے ہمیں ڈالتو سرمزادے کو ہمیں ڈالتو سارے ہری چل ہمیں سر پر چڑھ کر بیٹھ جائیں گے کیا جائیں گے سرکار سمجھو بیٹھ گئے ملشی جی مجھ پر کیوں گرم ہوتے ہو سرکار میں جو اپنی آنکھوں سے دیکھ کر آیا ہوں اگر آپ دیکھ لیتے تو خود کو گولی مان لیتے ہوش میں بات کر رہا ملشی جی ہوشی میں تو بات کر رہا ہوں سرکار اس دھاکر خاندان کی ہونے والی بھو کو کہ ساتھ بیل گھاڑی میں بیٹھے دیکھ کر آیا ہوں سرکار ملشی جی تھاکر پتاب سنگھ آئیے آئیے تھاکر شمشل سنگھ آئیے بیٹھئے صدا ہے ہمارے بہرانی شہر سے واپس آگئی ہیں آپ نے ٹھیک سنا ہے تھاکر لیکن ہم جو سن رہے ہیں وہ سن سن کے پریشان ہو چکے ہیں لگتا ہے ہمارے سمتی صاحب کو کسی نے بہکا دیا ہے تم اپنے بیٹے کے عیبوں پر پردہ ڈال کر ہمیں بہلانے کی کوشش مت کرو تھاکر ہم تو صرف سن کر خاموش رہ جاتے ہیں لیکن ہماری پوجہ باغی ہو سکتی ہے شاید دھوال کے رکھ کے ساتھ ساتھ تھاکروں کے وچن بھی بتینے لگے ہیں ہم پہلے بھی کئی بار کہے چکے ہیں شمشیل سنگھ کہ تھاکروں کے وچن نہیں بدلا کرتے لیکن لیکن کوئی بھی باپ اپنی بیٹی کے دہج میں گھٹن خاموشی اور آسوں کے موتی نہیں دے سکتا تمہارے باتوں سے بغاوت کی پھو آ رہی ہے پرطاف سنگھ لگتا ہے تھاکر خاندان کے پتہ بدلی جا رہی ہے کان کھول کر سننا پرطاف سنگھ تھاکر خاندان کی عزت کو کفن پیدانے والے ہوگے تم ہم پہلے اپنے گریبان میں جھاک کر دیکھو تھاکر شمشیل سنگھ تھاکر آرے میں کیا کرو چھوٹے تھاکر آرے آپ ہی آپ دیکھیں جاؤ گے مجھے بھی کچھ دیکھنے دوگے کیوں اپنا برہا پا خراب کر رہا ہے مجھ ہی تو تارام ہم سے کم اپنی عمر کا تو لحاظ کرو اے میری عمر کونسی جاتا ہے تھاکر آپ سے صرف تیس سال ہی تو بھر آ رہا ہے پاکر ایسے میں تیرا پو آ جاتا تب کیا کرتی تو تمہارے شرم کے ڈوب مر پی تمہارا توتہ کیوں اڑ گیا منشی توتہ رام اس نے تو ابھی صرف گوتہ لگایا ہے گوتہ یہ گاؤں کی لڑکیاں بھی بڑی نٹ کھٹ ہیں ہم کو اللو بناتی ہیں تم کو تو صرف اللو بنایا ہے توتہ رام مجھے تو شٹکی نے پاگل کر دیا ہے پاگل اس جوانی کو پلیٹ میں سجا کر آپ کی بھوٹ کا بندوبست کر دیتا ہوں ایسے شب کاموں کے لیے حکم نہیں مانگتے توتہ رام اور پھر تم تو کافی سمجھدار ہو سمجھ گیا سرکار سب سمجھ گیا موسیقا بالموسیقا موسیقا 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 موسیقی رحم کرو چھوٹے ڈھگو میں آپ کیا یہاں جھوڑ دوں آپ مجھ پہ رحم کرو مجھ کو چھوڑ دوں رحم کی بھیگ بھگوان سے مانتے ہیں میری بابو انسان سے نہیں بچا 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 مخملی بستر بے آرام ہو رہا ہے جب دنیا سوتی ہے تو ہم داکھتے ہیں آرے دھردیاں بھاگ کے کہنے جائے گی چھوڑ دے پاپی کمیلی کتے پاپی تو ٹھیک کہتی ہے لڑکی میں تجھ جیسی گنگا میں نہا کر پاپی سے پویتر بننا چاہتا ہوں بچہ بچہ تو ٹھیک بچہ ب круп dużاک خریef then اجتے jumper حدیدار حدیدیار حدید حدید مچ حدیدído حدید حدید یہ کیا سوٹ بچہ رکھا ہے آپ کے چھوٹے تھاکر نے اس عبلہ کی عزت روٹ کر اسے خودکشی کا بے پر مشہور کر دی الزام لگا رہے سے پہلے تم یہ سوچ لو کہ کس پر الزام لگا رہے ہو سچ کو الزام کا جامعہ پہنا کر آپ اپنے بیٹے کی کرتوس پر پردہ مت ڈالے تھاکر صاحب دیکھئے اس عبلہ کو غور سے دیکھئے اس کے جسم کا ایک ایک انگ چلا چلا کر کہہ رہا ہے کہ اس پہ کتنے ظلم ہوئے ہیں کتنے زیادتے ہوئے ہیں کیا ثبوت ہے اس بات کا کہ یہ کرتوس چھوٹے تھاکر کے ہے اور کون ہو سکتا ہے اس گاؤں میں ایسی نیچ حرکت کرنے والا تم بھی ہو سکتے ہو تھاکر صاحب دیکھو نہ چلانے والے کی آواز ہم ترہ دیا کرتے ہیں میں کوئی گاؤں والوں کی طرف پر گوار نہیں ہوں تھاکر صاحب جو آپ کے طب دب سے خاموش رہ جاؤں اس بیچارے بڑے شریر کو دیکھئے اس نے اپنی بڑے آنکھوں میں اپنی بیٹی کی شادی کے لیے نجانے کی تین سپنے سے جا رکھے تھے آج یہ اس گھر سے اپنی بیٹی کے عرث ہوتھائے گا جس گھر سے اس کی بیٹی کی دولی اٹھنی چاہیے تھی تھاکر یہ اپنے اپنے زید کی بات ہے ہم کوئی تقدیر لکھنے والے گناہ بہ نہیں ہیں اور اگر کفن دفن کے لیے کچھ پیسے کی ضرورت ہو تو یہ لو اور دفع ہو جاؤ یہاں سے اگر ان چاہندی کے سکنوں سے تم اپنے کفن بنانے نہ داگر چنچے سے ہمت سے کام لکھا کار جس کی کوئی نہیں سنتا اس کی بھگوان سنتا ہے اگر تو بھارا من ایسی ہلکا ہوتا ہے تو ٹھیک ہے چلتے ہیں چلتے ہیں چلتے ہیں پیٹی تو دولن بالنا چاہتی دینا میری لڑا میرے پھولے باپکی رو یہی کھواشتی ��ерт Part Νارک اپ نای‌ جو ڑ Batu مجھے شکاہ بیٹی آج تیری بیدائی ہونے والی ہے دنیا کا ہر باپ اپنی بیٹی سے سسرائل جاتے وقت یہی کہتا ہے کہ جس گھر میں تو جا رہی ہے وہاں سے تو نہیں یہی ارتھنی کرنی چاہیے لیکن میرے یہاں سے تیری ڈولی نہیں تیری راک جائے گی باپا باپا تکا ترicki تر انار تو غروت تکا 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 آج پھر کسی مجبور کی لاچاری جل کر راہ کھو رہی ہے آج پھر کسی مظلوم پر طہر دھایا گیا ہے تو کیوں اداس بیٹھا ہے رہے جانتا ہوں اس زمین پر تو ہی تو ایک وفا کا کتلا ہے اسی لئے زبانے والوں نے تیری وفاداری سجل کر تیرا نام کتا رکھ دیا ہے لو بھائی آج سے اپنا موف دوا کھانا شروع یہ نیک کام تمہیں ممارک ہو میرے دوست آج کے بعد اس گاؤں میں کوئی بھی غریب مریض بینہ علاج اور دوائی کی وجہ سے نہیں مرے گا ہو جا یہ ہم کیا سننا ہے کیا سن رہے ہیں پیتا جی کشن کے ساتھ مل کر تم نے ڈسپینسری کھولی ہے ہاں تو اس میں برا ہی کیا ہے تم تھاکور خاندان کی عزت کو مٹی میں ملا دینا چاہتی ہو دھر کے نو کر کے بیٹے کے ساتھ ڈسپینسری کھولنے نکلی ہو شاہد آپ بھول رہے ہیں پتا جی کشن ایک پڑھا لکھا ڈاکٹر ہے ڈاکٹر بن جانے سے کسی کا خاندان نہیں بدل جاتا ڈاکٹر کا کوئی مذہب نہیں ہوتا پتا جی وہ تو بھگوان کا ایک روپ ہوتا ہے جو ہر پل لوگوں کو سانس دینی کی کوشش کرتا ہے خوجا ہم نے تمہیں اس لیے پڑھایا لکھایا تھا کہ تم پڑھ لکھر تیسی تمہیں سکھو نہ کہ ادھر دور بٹے کر گاہ والوں کی گولامی کرو اس سے پہلے کہ تھاکور خاندان کی عزت پر آہاں چاہ جائے ہم تمہیں تمہارے گاہر ویدا کر دیتے ہیں سرکار چھوٹے تھاکور کے بیان کے بارے میں کیا سوچایا آپ نے سوچا کیا منشی جی سمجھ لو اس گھر کے آنگن میں ہماری بہود آنے کے قدم پر ہی گئے تو پھر میں اپنی گھڑی پکی سمجھو سرکار ایک نہیں دو دو پکی سمجھو منشی جی آرام جی کی ساتھ اٹھار آج سورج نے اپنے ستھان کیسے بدل دیا پرطاپ سنگھ آج تھاکور شمشر سنگھ کا دوست پرطاپ سنگھ نہیں بلکہ ایک بیٹی کا باپ اپنے سندھی سے ملنے آیا ہے اور یہ جان کر خوشی بھی بتاپ سنگھ کہ تھاکور خاندان کے پرطاپ بدلنے سے پہلے آخر تھاکور کی بیٹی ایک تھاکور کے گھر ہی آئے گی بید یہ یہ لو نہیں شمشر سنگھ بیٹی والے اس کے گھر کا پانی بھی نہیں پیتے اچھا جاؤ دیکھو شمشر سنگھ تم سے تو ہمارے آج کل کے حالات چھپے ہوئے نہیں ہیں ہم سے تہش کی امید مت رکھنا ہرے بھائی کیوں پرانے دور کی باتوں کو دوراتے ہو پتاپ سنگھ اس صبح کی بات کرو چلو شاری کی تھی یہ لیا کرو دھنیا بات پتا جی سب کچھ جانتے ہوئے بھی آپ اپنی بیٹی کی زندگی کے ارمانوں پر پانی بہا دینا چاہتے ہیں جب آگ سے جلنے کا خطرہ پیدا ہو جائے تو پانی ہی بہا دینا چاہیے جسے آپ آگ سمجھ رہے ہیں وہ پانی سے بھی کہیں زیادہ شیدل ہے اور جسے پانی سمجھ رہے ہیں وہ آگ سے کہیں زیادہ گرم یہ آگ اور پانی مل کر تھاکروں کی آن کے بیچ ایک توفان کھڑا کر رہے ہیں اور یہ توفان تمہارے پتا کی جان بھی لے سکتا ہے پتا جی ہاں تمہیں ہماری اور ہمارے پیار کی سوگن اگر تمہیں تھاکر منوحر سنگھ کے ساتھ ساتھ پھیرے نہ لیے تو تمہیں ہماری لاش پر سے گزرنا ہوگا نہیں پتا جی ایسا مت کہی ہے پتا جی ایسا مت کہی ہے صرف آپ اور آپ کے پیار کے ساتھ تمہیں زندہ ہوئے دنیا میں پتا جی میں آنا آپ مجھانے کہا کہا دردر کی تھوکریں کھا رہی ہوتے آپ نے مجھے پاہ پوس کر زندہ رکھا ہے نا آپ ہی اپنے ہاتھوں سے میرا گلہ گھوٹ دیجئے لیکن پتا جی مجھے اس میک میں مت دھا کے لیے پتا جی اپنے سکت پاپس لے لیجئے پتا جی پاپس لے لیجئے نا موسیقی 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 دو دل بچھڑ کے رہ گئے مجبور ہو گئے ہم کی چلی ہے آدھیا ہم کی چلی ہے آدھیا دور ہو گئے دو دل بچھڑ کے رہ گئے مجبور ہو گئے موسیقی 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 دوز ہم نے تمہاری بیٹی کو آج تک اپنی بیٹی سمجھ کر پالا ہے اسے کبھی کسی چیز کی کمی محسوس نہیں ہونے بھی لیکن آج آج تھکرپتاپ سنگھ اپنی آن کے لیے مجبور ہو کر اس کے شادی اس کی مرضی کے خلاف کہیں اور کر رہا ہے ہاکوروں کی آن مان اور بچن کا سوال نہ ہوتا تو ہم تمہاری بیٹی کا دل کبھی نہیں دکھاتے کبھی نہیں ہمیں امید ہے دوست تم ہمیں ہماری مجبوری کے لیے موف کر دوگے موسیقی 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 لگتا ہے پوجہ سادی سے خوش نہیں ہو تب ہی تو اداس اداس بیٹھی ہے اس سے تو میں اچھی طرف سے جانتی ہوں اس پر سے اداس ہے مگر من ہی من میں کمل کے پھوئی کی طرح کھل رہی ہے تو دل بچھڑ کے رہ گئے مجبور ہو گئے تو دل بچھڑ کے رہ گئے مجبور ہو گئے غم کی چلی ہے آنڈیا ہم دور ہو گئے دل بچھڑ کے رہ گئے مجبور ہو گئے موسیقی 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 آج گیا ہو تو منوہر کو منڈپ میں لے چھلے آئیو موسیقی موسیقی ٹھہری ہے پنڈی جی ٹھہری ہے اس سے پہلے کہ رسم شروع ہو ہم آپ سے کچھ ضربی بات کرنے چاہتے ہیں یا آئیو موسیقی دیکھو پچھا پہ تیرہ تو ہونے والی ہے تمہار اس طرح سے زندگی بھر کا بوجھ اتر کر ہمارے دروازے پہ آ رہا ہے جی اب اس بوجھ کو ہلکا کرنے کے لیے ہم پر ایک احسان اور سکتے ہیں یہ کیا اس حویلی کے کاغذار ہم نے تو پہلی کہا تھا کہ ہم دائج میں کچھ نہیں دیں گے ہم کب دہج مانگ رہے ہیں تھاکر تتاب سنگھ آپ جو کچھ بھی کریں گے اپنی اکلاوتی بیٹی کے لیے کریں گے ہماری عزت اس طرح نیلا مت کرو شمچھر سنگھ زد نہ کرو پتاب سنگھ ان کا اقزاد پر دس خط کر دو ورنہ 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 با رات واپس جائے گی نہیں 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 تھاکر شمچھر سنگھ ایسا مت کہو اے تھاکر کی عزت تمہارے قدموں میں ہے اسے ٹھوکر مت مارنا تمہیں ہماری پرانی دوستی کا واسطہ دوستی اور رشتداری دولت کی مہتاج ہے پتاب سنگھ اور ہم نے آج تک صرف دولت سے دوستی کی ہے یہ حویلی کسی کی آمانت ہے تھاکر کہ نہ تو اسے ہم بیچ سکتے ہیں نہ گروی رکھ سکتے ہیں نہ ہی دہیز میں دے سکتے ہیں تا پھر بارات واپس جائے گی چھوڑے تھاکر سہرہ اتار دو بارات واپس جائے گی کس تو سوچے یا پین والی باغو ملگی باغو موسیقی 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 پتہ جی موسیقی بارات واپس لانے کی بجائے شادی کروا کے آپ زیادہ فائدہ بہوتی ہیں کیسے ساری جائداد تو ہم کوئی ملت ہونا کب ملت ہی چھوٹے ٹاکر اس کے مرنے کے بعد نا لیکن وہ بڑا اتنی جلدی مرنے والا نہیں ہے تو آپ کیا ملا پیدا جی بے عزتی بدنامی چھوٹے تھے کور بے عزتی لڑکی والوں کی ہوتی ہے لڑکے والوں کی نہیں کبراو نہیں تمہارے لیے اور کئی امیر گھرانوں کے رشتے آئیں گے لیکن پوجہ جیسے خوبصورت پڑھی لکھی اور بہادر لڑکی نہیں مل سکتا چھوٹے تھے کور لگتا ہے کہ تم دولت کے نہیں پوجہ کے دیوانے ہو اب تو اس کا کوئی دیوانا نہیں رہے گا سرکار اس کے چاند جیسے مکڑے پر ایک داگ لگ گیا کیا مطلب اس کا چہرہ بری طرح جل گیا چھوٹے تھے کور اوڈا اوڈا مجھ سے نظریں بچا کر خود کو کیوں دھوکہ دے رہی ہو تم چھوٹ دو جانتا مجھے مجھے میں جانتا ہوں کیوں بھاگ جانا چاہتے ہو تم جانتا ہوں تم میرا مطلب آخرانے کے لئے کیوں روکا مجھے لگتا ہے اس حادثے نے تمہارا چہرہ ہی نہیں تمہارا دل بھی جلا دیا ہے مجھے میں نے تمہاری خوبصور دی تمہارے جسم سے نہیں دل کی گہرائی سے تمہیں چاہے پوجا صرف تمہیں میں تمہاری پریشانی سمجھتا ہوں کشن لیکن اس طرح اداس ہونے سے فائدہ کیا ہے پوجا کا جلنا میرے لے ایک امتحان بن گیا ہے سلیم آج اسے ملنے کے بعد مجھے احساس ہوا کہ اگر وہ ٹھیک نہ ہوئی تو وہ کٹ کٹ کے مر جائے گی اس لئے میں چاہتا ہوں اس کا علاج کر کے اس سے پہلے کی طرف خوبصورت بنا دوں خدا تمہاری مدد کریں ڈاکٹر صاحب ڈاکٹر صاحب کیا ہوا گاموالوں نے ذہل شراب پلی ہے کیا بکتے ہو تم ہاں سب لوگ مر رہے ہیں ہاں سب لوگ مر رہے ہیں چلو ہمیں نئی سیئے تیری دوائی آگل ہو گئے ہو تم سب اس پاکھنڈی کی باتوں میں آ کر کیوں ان سب کی جان کے دشمن بنے بیٹھے ہو کشان یہ پاکھنڈی تم لوگوں کو بہکا کر ان سب کو موت کے گھاٹ اتار دینا چاہتا ہے تم تم سب لوگ سمجھ دے کیوں نہیں اور یہ پندے بڑے بڑے سرمایہ داروں کا غلام ہے جو تم لوگ ان کو برگر آ کر کھوکلا اور اپاہج بنا دینا چاہتا ہے تم لوگ تم لوگ ان کی چالوں کو نہیں سمجھو گے یہ لوگ تم لوگ ان کو اس طرح کی شراب پلا کر اتنا کمزور بنا دینا چاہتے ہیں کہ تم سب لوگ ان کے رہم و کرم پہ پلتے رہو گے اور ان کی غلامی کرتے رہو گے خوش میں آ جاؤ سب خوش میں آ جاؤ ان پاپیوں کے چنگل سے نکل جاؤ اور زندہ رہنے کا ڈھنگ سیکھو چاچی چاچی کیا تم بھی رامو کی بیوی کی طرح بیتوا بننا چاہتی ہو چاچی میں میں تمہارے ہاتھ جوڑتا ہوں چاچی تمہارے ہاتھ جوڑتا ہوں مجھے اس کو دوائی پلانے دو میں تمہارے ہاتھ جوڑتا ہوں چاچی یہ دوائی پیئے نہ پیئے آپ میرے بھائی کو بچا لیجئے بھائیو اور بہنوں بڑی خوشی کی بات ہے کہ آج ہم گاؤں والوں نے ایک آم جلسے کا آیوجن کیا ہے ابھی آپ کے سامنے شریرنجی سنگ جی اپنے وچا رکھیں گے شریرنجی سنگ جی آئیے جانے والے جانے والے پریہ گیا میر جنتا ایوہم نوجوان دوستو کل کی شراب کانٹ کی گھٹنا سن کر مجھے اتیاں دکھ ہوا ہرش ہوا تو کیول اس بات کا کہ اس گاؤں میں کشن جیسے نوجوان ڈاکٹر بھی ہیں جس نے گھٹنا اس طل پر پہنچ کر روگیوں کا اکچار کر کے انہیں گھروں کو نسٹ اور تباہ ہونے سے بچا لیا اس کے لیے وہ بڑھائی کا پاتھ رہے ایک بات اور کہنا چاہتا ہوں اس گاؤں کے لوگ اس گاؤں میں ایک شخصیت اور بھی ہیں جنہیں لوگ رام رحیم بیسوجہ کے نام سے جانتے ہیں لیکن میری سمجھ میں ابھی تک یہ نہیں آیا یہ تین نام ایک کیسے ہو گئے بابا سے میں ارض کروں گا کہ منج پر آ کر ہمارا مارگ درشن کریں گا سارا گاؤں جانتا ہے ہم تک فقی ہیں نہ جانے کس نے جنب دیا ہم تو اس دھرتی کے اولاد ہیں ہندو نے ہمیں پالا ہم رام بن گئے مسلمان نے کھلایا ہم رہیم بن گئے عیسائی نے پیار دیا ہمٹی سرزہ بن گئے ہمارا کوئی مذہب نہیں ہے نہ ہم ہندو ہیں نہ مسلمان ہیں نہ عیسائی ہیں ہم تو صرف ایک انسان ہیں اور انسانیات ہی ہمارا مذہب ہے وارے بھگوان کیسے کیسے جنجٹ کھڑے کر رکھیت لیں تیرے دربار میں تیرے بندوں کو تجھ سے ڈر کر چھپ کر بھی لنا پڑتا ہے تھاکور صاحب نمستے آو بیٹھو شکریہ کہو کیسے آنا ہوا تھاکور صاحب میں چاہتا تھا کہ پوجا کا علاج میں ہی کروں نہیں تمہاری وجہ سے ہمیں بہت زلطوں کا سامنا کرنا پڑا ہماری آبوک خاک میں مل گئی تمہارے اور پوجا کے بارے میں گاؤں میں پہلے سے ہی تھاکور صاحب پوجا اور میں ایک دوسری کو سچے دل سے چاہتے ہیں خوش میں بات کرو ہم تھاکور خاندان پر آنے والی کسی بھی آنچ کو برداشت نہیں کر سکتے پر تھاکور صاحب اس میں میرا قصور کیا ہے انسان جنم سے نہیں کرم سے مہان ہوتا ہے تھاکو صاحب کشن ٹھیک کیا رائے پتا جی آپ اپنے ان تھاکور خاندان والوں کو دیکھئے جنہوں نے بھرے منڈپ میں آپ کی عزت کو مٹی میں ملا دیا تب میری زندگی بچانے والا کون تھا یہی کشن پتا جی جسے آپ صرف ایک پوجا تم کو زیادہ ہی بولنے لگی ہو ہمارے لار بیار نے تمہارے خسلے بڑا دیئے آپ کی لاگ پیار نے میرے حسلے نہیں بڑھا ہے پتا جی بلکہ آپ کی زیر میں میری زندگی تباہ کر دی میری خوشیاں چھین لی میرے پیار میں آگ لگا دی پوجا ہاں میرا آج کشن ہی کرے گا ہمارے پیار میں دی موسیقی 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 بربادیاں لکھی ہیں اپنے نصیب میں نصیب کا کیا دوشی ہر وقت شراب 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 کچھ اور بھی ہے سوچنے کو یہاں میری زندگی میں زہر کھل رہا ہے اور تمہیں کوئی چند کا ہی نہیں میرا پاپو میری کہیں اور شادی کر رہا ہے میں تمہارے بینا نہیں رہ سکتی تو مجھے یہاں سے کہیں دھور لے چلو ہم کہیں اور جا کر شادی کر لیں گے تجھ کو لے کر فرار ہو جاؤں یہ گناہ میں تو کر نہیں سکتا ہندو مسلم لڑیں گے آپس میں سر پہ الزام دھر نہیں سکتا کشل جی تُو کہیں باہر جا رہا ہے بیٹا پیار جا رہا ہوں آج پوڑا ٹھیک ہو کر واپس آ جائے گی بیٹا میرا دل گھبر آ رہا ہے پوڑا کہیں بسورت رہ گی تو کیا ہوگا آپ وشواس کیجئے پتا جی مجھے پہلے سے دیکھیں زیادہ خوبصورت ہو جائے گی آج کتنا خوش بھوڑا 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 موسیقی 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 آج سے نہ تم کسی کوٹے پر مجھرا سننے جاؤ گے اور نہ ہی ہم تمہارے بارے میں کوئی ایسی ویسی بات سنیں پتا جی ہاں اب ہمیں ہماری اور تمہارے بھول کا احساس ہو چکا ہے لیکن پتا جی آئیش و آرام تو تھاکروں کی شان ہے نہیں اسی بات سے گمراہ ہو کر ہم آج تک اندھیرے میں بھٹکتے رہے چھوٹے جار کن ہم تمہیں پہلی اور آخری بار چتاونی دیتے ہیں کہ تم سب کچھ چھوڑ کر سیرے راستے پر چلو منشی جی تھاکر پتاپ سنگھ سے جا کر کہنا کہ ہم اپنے کیے پر پچھتا رہے ہیں اسے کہنا کہ ہمیں صرف پہوچا یہ اور کچھ نہیں لیکن سرکار ہم نے جو کچھ کہا وہ یہ کرو جائے رام جی کی تھاکر صاحب جائے رام جی کی کیوں منشی توتا رام ہماری خوشیوں میں آگ لگا کر آپ کیا یہاں ہماری راک اٹھانے آئے ہو راک اٹھے آپ کے دشمنوں کی سرکار میں تو آپ کی ساکھ لوٹانے آیا ہوں جو ساکھ خاک میں مل جائے وہ لوٹا نہیں کرتی توتا رام سرکار میں تو ٹوٹے ہوئے رشتے پھر سے جوڑنے آیا ہوں ہمارے بڑے تھاکر اپنے کیے پہ بہتی شرمندہ ہیں تھاکر صاحب بہتی شرمندہ ہیں انہوں نے بینا کسی مانگ کے بہو کو اپنا بنانے کا پیغام بھیجا ہے تھاکر صاحب پیغام بھیجا ہے مر گئی بہو بہت دیر میں ہوش آئے تمہارے تھاکر کو منچی توتا رام جا کر اپنے تھاکر سے کہہ دینا کہ مر پہ کبھی واپس میں ہی آتے ہیں موسیقی اپنے ہمارا پیغام مل چکا ہوگا شاید تمہیں ہمارا پیغام نہیں ملا ہمارے پیتا ڈھاکوس شمشیر سنگھ تو بے اپوف تھے جو تم جیسے ہیرے کی قدر نہیں کر سکتے ہم تو آج بھی تمہاری پوجا کرتے ہیں پوجا دے جی اب تو تیری آرتی اُتارنے ہی پڑے گی موسیقی انہیں مجھے دہج کے لئے ٹھک رہا تھا نا کتے اب میں تجھے دہج دیتی ہو یہ لے فریج موسیقی 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 یہ لے تیرا موڈر سائیکل چل جا بچ چلین جا 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 یہ میں کیا دیکھ رہا ہوں چھوٹے تھاکور گئے تو آپ گھوڑے پہ تھے گدھے پہ کیسے آگئے اے بھگوان رکشہ کرنا یہ لے پیچ یہ لے سوپا یہ لے حگلی یہ لے خیلی یہ لے خیلی یہ لے تیرا موڈر سائیکل نہیں بہت گرم ہے گرم ہے تو کیا ہوا چھوٹے تھاکور پیار میں ڈھنڈا گرم صاحب چلتا ہے تو تیرا میرا نام بھی تھاکور منوہر سنگھ ہے اس حرامزادی سے ایسا بدلہ لوں گا خاک بدلہ لوں گے تم تھاکوروں کے نام پر بستلی کو تھاک ہو سرم آنی چاہیے تمہیں میں نے تمہیں کہا تھا نا کہ کوئی بھی اوچی حرکت نہیں کرنا چی 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 ایک لڑکی کے ہاتھ سا پٹ کر خرچ لیا ہے وہی کہیں ڈوب پر پہ اگر وہ تمہاری بیوی بن جاتی تو کیوں روز اس طرح پٹ لے سچ ہے سرکار بیوی تو وہ میری اب بھی بنے گی تھاکور منوہر سنگھ جس راستے سے گزرتا ہے اس راستے کی خاز بھی سوک جاتی ہے تمہیں اپنے ہونے والے بھوت پورو پتی کے ساتھ ایسا بیوار نہیں کرنا چاہیے تھا ہونے والا پتی ہم 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 تو آج بھی آپ کی پوجا کرتے ہیں پوجا دیوے اچھا پرشاہ دیا بھی ساری کو ہاں 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 کیا ہوا کشن کیا ہوا کشن ہاں جیسے جیسے ہم منزل کے قریب پہنچ رہے ہیں ایسے ایسے میری دل کا در بڑھتا جا رہا ہے کہیں ایسا ہو پوجا کہ منزل پر پہنچ کر ہمیں منزل ہی نہ مل تمہارا ڈر میرا یقین نہیں بن سکتا کشن ہمیں منزل ضرور ملے گی آج کل پتہ جی کافی بدل گئے ہیں ان کے دل میں تمہارے نام نے ایک جگہ بنا لی ہے اور جب دل میں جگہ بن جاتی ہے تو گھر کے دروازے خود بخود کھل جاتے ہیں وہ گھر انہیں مبارک ہو مجھے تو صرف تم اور تمہارا پیار چاہیے پوجا جب انسان ایک چیز پا لیتا ہے تو دوسری اس کے لئے مشکل نہیں ہوتے تم یہ کہنا چاہتے ہو کہ تھاکر صاحب ہمارا ملن سویکار کر لیں گے ہاں مجھے بھروسہ ہے کہ وہ سب بھید بھاؤ بھول کر ہمیں ایک ہونے دیں گے مجھے بھول کریں میں وہ سب بھاؤ گے موسیقی 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 بابا بھگوان شنکر کی اس مورتی کی تو آپ نے اتیانت سندر کھڑنا کی ہے میٹی پویت رہو تو مورتی سندر ہی بنتی ہے پرنیت بابا بھگوان شنکر کی اس مورتی کی میں بہا شیوراتری کے دن اپنے مندیر میں ستھاپنا کروں گا ضرور ستھاپنا کرنا پانڈی چی میں نے بڑی شدہ سے اس مورتی کو اسی لئے تو بنایا موسیقی 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 پیار کی آنکھ میں چولیاں بہت ہو چکی معاملہ حد و بردہ سے آگے بڑھ چکا ہے آج میں گھر سے فیصلہ کر کے آئی ہوں کہ تمہیں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے میرے ساتھ اس گاؤں سے دور جانا ہوگا جہاں ہمارا پیار کھل کر ساس لے سکے یہ شیطانوں کی بستی ہے اختر یہاں ہمیں گاؤں والے چینے نہیں دیں گے اور میں چینہ چاہتی ہو اب کیا سوچنے لگے ہو دیکھو یہ جینے کی ضرورت آسرہ میں لے کر آئی ہوں دیر مت کرو اختر اٹھو کہیں شیطانوں کی آنکھ نہ کھل جائے پرنہ یہ پھلوا کل صبح کسی یہر کے پلے پان دی جائے گی پرنس تم کو آئے تین دین ہو چکے ہیں لیکن ابھی تک ہمارا کام نہیں شروع ہوا موکا مل گیا موکا مل گیا موکا مل گیا کیا مطلب پھلوا 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 ہتھر کو لے کر آ گئی پھلوا ہتھر کو لے کر باگ گئی کچھ دیر پہلے تم بولتا تھا نا سیکھ کی مندر کا پجاری تمہارا اپنا آدمی ہے ہے نا ہم بری گوڑ پھلوا جاؤ پجاری کو بلا لاؤ کہیں کنگر جی اس سمئے کیسے یاد کیا آپ نے ہمیں پجاری جی یہ سب کیا ہو رہا ہے دھرم کی رکشہ کرنا آپ کا کتب ہوش اگر آپ ابھی چپ رہے پجاری جی پھلوا کے بعد نہ جانے کتنے ہندو لڑکیوں کا دھرم بھلٹ نہیں گوڑ جی ہم ایسا نہیں ہونے دیں گے کبھی نہیں ہونے دیں گے جائے شنکر موسیقی موسیقی نارو تکبیر نارو تکبیر موسیقی موسیقی ہماری عزت سے کھلوار کی ہے باست مت کرو کافروں کوئی ہندو بھی مسلمان کا بھائی نہیں ہو سکتا الزام تراشی مت کرو تم لوگوں نہیں ہماری عطر کو غیب کیا ہے آگے بڑھو یارو اگر خون بہانے سے تمہاری پیاس بجتی ہے تو لو سب سے پھلے میرا خون بہا دو اگر تم لوگوں کی دل کی پیاس نہیں پوچھتی تو لو اس فقیر کا سر قلم کر دو تمہارے خون کے پیاسے دلوں میں حسرت نے رہ جائے اس لئے مجھے صریف پر لٹکا کر میری سانسوں کو ختم کر دو انسانیت کو دفنا کر بھائی بھائی کا خون لہا دو بھید بھاو کا جھگڑا چھوڑو چھوڑو ریت پرانی نہ ہم ہندو نہ ہم مسلم ہم ہیں ہندوستانی کہتا کوئی خدا کوئی بھگوان الگ ہے کہتا کوئی خدا کوئی بھگوان الگ ہے انسان سے جہاں میں انسان سے جہاں میں کیوں انسان الگ ہے کہتا کوئی خدا کوئی بھگوان الگ ہے کہتا کوئی خدا کوئی بھگوان الگ ہے ہندو میں خون جو ہے مسلمان میں وہی ہے ہندو میں خون جو ہے مسلمان میں وہی ہے ہے جسم و جان ایک مگر پیار نہیں ہے برباد کرے گی تمہیں تہذیب تمہاری ہندو یہ سوچ لے گا مسلمان الگ ہے کہتا کوئی خدا کوئی بھگوان الگ ہے کہتا کوئی خدا کوئی بھگوان الگ ہے بھائی نے اپنے بھائی کا جو سون بہایا بھائی نے اپنے بھائی کا جو سون بہایا بھائی نے اپنے بھائی کا جو سون بہایا مندر کہیں توڑا کہیں مسجد کو گرایا اس دور کا یہ آدمی شیطان بن گیا کیوں جانا دونوں بھائی نے ایمان الگ ہے کہتا کوئی خدا کوئی بھگوان الگ ہے کہتا کوئی خدا کوئی بھگوان الگ ہے موسیقی 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 یہ اونچ نیچ بھید بھاں سب کو مٹا دو انسانیت ہے کام سب انسان ایک ہے تو آگے میرے پچھے لیکن بہت دیر کرتی چھوٹی سی نفرت کی چنگاری کئی وطن کے لیے بہت بڑا خطرہ نہ بن جائے میں جانتا ہوں میرے بچے میرے برنے کے بعد ایک اور فساد کھڑا ہوگا کہ میری موت کبھی کی کہانی نہ بن جائے ہندو مجھے جلانا چاہیں گے اور مسلمان دفلانا پھر میری بیٹھے میرا سنسکار اوپر والے پہ چھوڑ دینا نہیں بابا نہیں ان سب کو مہجدار میں چھوڑ کر بچ جاؤ گا موسیقی 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 نا سن لو یہ مجھ کو لے کر نہیں بھاگا تھا میں اسے لے کر بھاگی تھی ہاں سا جس کا ہو گیا وہی سلم سے تھر تھر آگئیں صدیاں ہائے اپنی وجہ سے بستی میں بہ گئی آج خون کی ندیاں سندگانی سے موت اچھی ہے اس کہانی سے موت اچھی ہے آہ اور اس نے خودکشی کر لی کس لیے خوکلیا اصولہ کے لیے تم جیسے پرستوں کو چھکرے پاساسز بچانے کے لیے ان لوگوں نے ہماری زندگی کی پاسوں پر تو حکومت کر لی لیکن ہماری موت پر تو لوگ حکومت نہیں کر سکتے کبھی نہیں کر سکتے اوہ اللہ اوہ موسیقی 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 موسیقی